جالاؤن کے کوچ میں گھٹیا سامگری سے بنایا جا رہا ہے میلہ پلس آباز اوٹر برزس کے جالاؤن جلے کے کوچ میں تحصیل کے پاس میلہ پلس آباز کا نرمان کرایا جا رہا ہے جس میں مانکوں کی جم کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نیوی کمزور ہوگی تو عمارت کا کیا ہوگا تحصیل پلسر کے پاس بن رہا ہے میلہ پلس آباز میں کاردائی سنستہ نرمان کاریوں کے اندیکھی کر گھٹیا سامگری لگا کر نرمان کار کر رہی ہے کہیں کسی دن ایسا نہ ہو کہ یہ بیلڈنگ بھر بھر آ کر گر پڑے اس نرمان کار کو کون کر رہا ہے یہ بات ٹھیکے دار کاردائی سنستہ کا میٹ بھی نہیں بتا پا رہا ہے بھئی سمبند میں ایس ڈی ایم مہین الاسلام نے کاردائی سنستہ کے پرتکاروائی کرنے کی بات گئی جالہوں سے رام جی بیاس کی ریپورٹ رائستان میں پونہ منکر شابڑا دوسہ مہوا کے ایک دوسی دورے پر جیشٹس فارد شابڑا جی سنگھٹن کی راشتری رہ سہوجک پونہ منکر شابڑا جی آج ایک دوسی دورے پر رہی ہے جگہ جگہ سواگت کر سلابندی کے لیے سمرتھن دیا گیا کاری کرم کے مطابق آٹھ جنوری پیراتہ تس بچ کر چالیس میٹ پر بریش پترکار کلدیف شرمہ جلا پرسد سدد بینی پرساد کٹھا ریا این ایس یو آئی پردیس سچی بشال لوانیہ نے سواگت کیا اس کے بعد پونہ منکر شابڑا دوسہ پہنچی بہاں پر ایک سکول و شوبنا سرکر پر سواگت کیا گیا اسی کے ساتھ چار بجے منڈا بر پہنچی یہاں بشال کاری کرم کا آئیوجن کیا گیا جہاں پونہ منکر شابڑا نے سوا کو سمبودت کیا پونہ منکر شابڑا جی کے ساتھ رمہ کاند گوسمامی رتی رام گرجر جشٹس فار شابڑا جی سنگھن کے شوشل میڈیا پر بھاری جیت رام بورڈک دورے پر رہے اس دوران ایوی این نیٹورک کے راجستان اسٹیٹ ہیڈ پردی بنا دوارہ کی جا رہی جن سیواؤں کو اور شراب بندی کے لیے کی جا رہی کوئشنوں کے لیے پردی بنا کا سمبان کیا گیا دوسا سے پردی بنا کی ریپورٹ سواگت کرنا چاہتے ہیں تالی بجا کر کے سواگت کریں سواگت کی اگلی کڑی میں الور میں عوید شراب بنانے اور بکنے کی گھٹنائیں رکنے میں نہیں آ رہی آپکاری تھانا پولیس اور مالا کھڑا تھانا کی اور سے شنبار کو دیر رات کاروائی کرتے ہوئے گرجر بس میں عوید شراب کی بھٹیاں نشٹ کی گئیں اس کاروائی میں پولیس نے سولہ ہزار پانسو ایک کار سہیت چھاسٹ ہزار بوتلوں کے ڈھکن برامت کیے آپکاری تھانا کے لیے ایس پی گیانچند میرہ نے بتایا کہ مخبر کی سوچنا پر یہ کاروائی کی گئی تھی اس لیے منگل سنگھ اور راکش یادب کو گرفتار کیا گیا ہے آر او پی منگل سنگھ گون پر گاؤں کا سرپنچ بھی ہے البر سے چندر مہن گپتہ کی ریپورٹ پوروک کے ادھکاری ایسا چھوئے ہندو یادب ان کو کوئی شوچنا ملی کہ علاقے میں آس پاس سراب بنا کر بیچی جاریے اور ٹینکروں سے شٹریٹ نکال کے سپلائی کر دیں اس پر ہم نے کاروائی کی کھونٹیٹا اور گوزریواس گاؤں میں تو اس پورے گیروہ کے سرگنا تو باہ گیا سنترام گوزر گوزریواس باقی اس کے تین آدمی پکڑنے دو آدمی پکڑنے جس میں ایک جنپرتی نہیں دی ہے سرپنچ گوندکرو بھی ہے اس گروہ میں ہے جن کا نام منگل رام ہے اور دوسرا راکیش یادب ہے راکیش یادب پہلے بھی کوئی شراب کی فیکٹری میں ایک سال پہلے کام کر چکا ہے تو اس کو دھکان ریپر یہ سب آنے کا راستہ اس فیکٹری میں رہنے سے اس کو گیان تھا اس کاروائی میں ہم نے کاریب پانچ سو لٹر سٹریٹ جب کیے ایک گاڑی جب کیے دو اروپیوں گروہ در کیا اور چھا سٹھ اجار ڈھکن برنامد کیے اور تین پیٹی تیار چار پیٹی تیار سودہ سراب بناتے ہیں یہ نکلی سراب بنا کے آس پاس کے چھتروں میں سپلائی کرتے ہیں کس طریقے سے کوئی فیکٹری بنا رکھے کس طریقے سے بناتے ہیں یہ اپنے گھر میں سپریٹ اور پانی ڈائیلوٹ کر کے اور اس میں ڈھکن اور پووے باہر سے ان سے فیکٹریوں کو جو سپلائی کرتے ہیں ان سے لیتے ہیں سپلائی کس طریقے سے کرتے ہیں چین سسٹم کیا ہے چین سسٹم ان کے دو تین لوگ ہیں ایک تو کوئی خونٹیٹا کا راجو ہے ایک کوئی اور بھی ہے جن کا نام ابھی نشکلوڈ نہیں کریں گے ان لوگوں کے مار پتی سستی بھیجتے ہیں یا کس طریقے سے لوگ لیتے ہیں یہ وہ سستی بھیجتے ہیں چار سور پیٹی دے دیتے ہیں جن کو پکڑے جن کو پکڑا ایک کو منگل سرپنچ پکڑا گیا ہے جو گونپور کا ہے رینے والا اور دوسرا راکیش یادو ہے جو چاندپور اولائیڈی منڈاو کرنے والا ہے رائستان کے الورم میں جلہ بینقبال سمنتی کا چھٹا پرتیوہوان اور بھاما شاہ سمان سمارو رویبار کو آہوجت کیا گیا شیواجی پاک استد بابا غریب نا چھاترہ واسمیں آہوجت اس کاری کرم کے مختتی کے دریے بیت اور کارپوریٹ کاری راجمندری ارجن رام میگوال لہے جبکہ انتیتیو کے پروپ میں چپ پیربا پور سائک پولس مہدین ندیشک آرتی سنگھ اور پرادیسک پروہن ادکاری پروہن ادکاری بھامور لال کاری کرم میں شامل ہوئے سمارو میں سمتی کے پدادکاریوں کی اور سے بچ راجمندری کا امالہ اور صحافہ پینا کر سواگت کیا گیا سمتی کے جلہ ادیکش نیحال سنگھ میگوال نے بتایا کہ کاری کرم کے دوران سماج کی سمارکہ اور کارل کارل گھر کا بھی بیموچن کیا گیا ساتھی ایک سو اکسٹ بھاما شاہ اور چار سو پرتبابان بددارتیوں کو سممانیت کیا گیا سمتی جل جلہ الوردوارہ میگوال سماج کے پرتبابان کو سممان کرنے کے لیے یہ نوم پرتبابان سمارو کا ایجن کیا گیا ہے اس سممان سمارو کے اعصر پر ہم میگوال سماج کی سمارکہ سسٹم سمارکہ بھی بیموچن کرنے جا رہے ہیں اور سماج کا ایک کلندر ہے وہ بھی اس کا بیموچن بھی کیا گیا ہے پورو جلہ دکسیں بھارچی ایس مورچا کے اور ہمارے سریش پھوجی جو بھرتپور کے ہمارے جلہ دکسیں میگوال بکا سمیتی کہ وہ پدھارے ہیں اور سمان سمارو بہت اچھے دنگ سے چل رہا ہے ہم گتورس ہمارے جو پرتپور سمان سمارو تھے اس میں ماننے شریف میگوال جی جو راجستان ویدھان سبھا کے ادھیک سے وہ پدھارے تھے اور اب کے بار سر ارزو میگوال جی سمان